آئیے آج ہم لوگ ایم سی کیو کریں گے کچھ امپورٹنڈ سلوگن سلوگن مطلب نعرے ہوتے ہیں جو نعرے ستنترتہ سنگرام کی لڑائی کے دوران ہمارے ستنترتہ سنگرام کے نیتاؤں دوارہ دیئے گئے تھے ان نعروں کو ہم لوگ جانیں گے کون سا نعرہ کس نے دیا تھا اس ویڈیو میں ہم لوگ وہ سیکھیں گے اور سب سے ضروری بات یہ جو نعرے ہیں یہ سارے کافی امپورٹنڈ ہیں سارے اگزام میں بہت بار پوچھے جا چکے ہیں کچھ نئے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو کافی بار ریپیٹڈ آ رہے ہیں بار بار اگزام میں میں نے ان کو لیا ہے جو ٹوٹل نمبر آف کوششن وہ ہے ٹوانٹی ٹوانٹی میں ہم لوگ کچھ ایسے ہیں جو کئی بار ریپیٹڈ ہو کے پوچھے گئے ہیں تو میں نے ان کو رکھے اور کچھ نئے رکھے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کوششن نمبر فرس سے کوششن نمبر فرسٹ میں لکھا ہوا ہے تم مجھے کھون دو میں تمہیں آجادی دوں گا یا نعرہ کس نے دیا تھا آپ کو بتانا ہے یا نعرہ کس نے دیا تھا اور آپ کے آپشن ہیں آپشن اے ہے مہاتمہ گاندھی آپشن بی ہے جواحلال نہرو آپشن سی ہے سباس چندر بوس اور آپشن ڈی ہے سردار واللہ بھائی پٹیل تو آپ کو بتانا ہے کہ یا نعرہ کس کے دوارہ دیا گیا تھا تو اس میں جو صحیح آپشن ہوگا آپشن نمبر سی سباس چندر بوس کے دوارہ یا نعرہ دیا گیا تھا ہم لوگ بڑھتے ہیں کوششن نمبر ٹو کی طرح کوششن نمبر ٹو میں لکھا ہوا ہے جائے جوان جائے کسان کا نعرہ کس نے دیا تھا آپ کے آپشن ہیں آپشن اے ہے لال بہادر ساستری آپشن بی ہے اندرہ گاندھی آپشن سی ہے ڈاکٹر راجوین پرساد اور آپشن ڈی ہے سردار پٹیل آپ کو تانا جائے جوان جائے کسان کا نعرہ کس نے دیا تھا تو اس میں جو صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر اے لال بہادر ساستری جینے ایک تم اب لوگ بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹھری کی طرح کوشن نمبر ٹری میں لکھا ہے این کلاب جندہ باد کا نعرہ کس نے دیا این کلاب جندہ باد کا نعرہ کس نے دیا آپشن دیکھتے ہیں آپشن اے ہے بھگت سنگھ آپشن بی ہے بال گنگا در تیلت آپشن سی ہے لالا لاج پترائے اور آپشن نمبر ٹی ہے موٹی لال نہر جنے تو آپ کو تانا ہے این کلاب جندہ باد کا نعرہ کس نے دیا ای یہ کافی فیمس نعرہ ہے تو اس کو جو دیا تھا بھگت سنگ جی کے دورہ دیا ہے یہ ہمارے سب سے فیمس لیڈر ہیں ستنکہ سنگرام کے بھگت سنگ جی کے دورہ این کلاب جندہ باد کا نعرہ دیا ہے ابنا بڑھتے ہیں کوشن نمبر فور کی طرح کوشن نمبر فور میں لکھا ہوا ہے ست میں ہو جائتے کس گرند سے لیا گیا ہے ست میں ہو جائتے کس گرند سے لیا گیا ہے آپ کو تانا اس میں جو آپشن ہے آپشن ہے بھگوت گیتہ آپشن بھی ہے اپنی ست آپشن سی ہے ویج اور آپشن نمبر ڈی ہے رامایر تو ست میں ہو جائتے کس گرند سے لیا گیا ہے اس میں جو صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بھی اپنی ست سے لیا گیا ہے ستمیو جو ایتے لیا گیا ہے اپنی ست سے ہلو بڑھتے ہیں کوشن نمبر فائیب کی طرح کوشن نمبر فائیب میں لکھا ہوا ہے وندے ماترم کا نعرہ کس نے دیا وندے ماترم کا نعرہ کس نے دیا آپ کے اپشن ہے اپشن اے ہے بنکم چندر چٹو پات دہائے اپشن بی ہے مہتمہ گاندھی اپشن سی ہے سباس چندر بوس اور اپشن ڈی ہے سردار پٹیل وندے ماترم کا نعرہ کس نے دیا تھا تو آپ کو اتانا ہے اس میں صحیح جواب ہو جائے گا اپشن نمبر اے بنکم چندر چٹو پات دہائے دوارہ وندے ماترم کا نعرہ دیا گیا ہلو بڑھتے ہیں کوشن نمبر سکس کی طرح کوشن نمبر سکس میں لکھا ہوا ہے سروے بھونت سکینہ کا ارث کیا ہے سروے بھونت سکینہ کا ارث کیا ہے تو آپ کے اپشن دیکھتے ہیں اپشن اے سبی کا کلیانڈ ہو اپشن بی ہے ست کی وجہ ہو اپشن سی ہے ایشور ایک ہے اپشن نمبر ڈی ہے سوتن ترتا کا آدان پردان تو سروے بھونت سکینہ کا ارث ہے اپشن نمبر اے سبی کا کلیانڈ ہو آپ لوگ دیکھتے ہیں کوشن نمبر سیون کو کہتے ہیں کوشن نمبر سیون میں لکھا کرو یا مرو کا نعرہ کس نے دیا یہاں اگزام میں پوچھا گیا تھا پی ای ٹی کے پی ای ٹی میں پتا ہے آپ کو یہ کوشن آیا تھا کہ کرو یا مرو کا نعرہ کس نے دیا تو اس میں اپشن دیکھتے ہیں اپشن اے مہاتمہ گانڈی اپشن بی ہے بھگت سنگھ اپشن سی ہے جواہر لال سواشن ریپوس اور اپشن نمبر ڈی ہے جواہر لال نہی ہے اس میں جو صحیح جواب ہو جائے گا اپشن نمبر اے مہاتمہ گانڈی جی کے دورہ کرو یا مرو کا نعرہ دیا گیا تھا اب وہ لوگ بڑھتے ہیں کوشن نمبر ایٹ کی طرف کوشن نمبر ایٹ میں لکھا ہوا ہے کوشن نمبر ایٹ میں لکھا ہے بھارت چھوڑو اندولن کا نعرہ کب دیا گیا یعنی بھارت چھوڑو اندولن کا نعرہ کب دیا گیا آپ کو بتانا ہے اس میں اپشن ہے اپشن اے ہے انیس سو چالیس اپشن بی ہے انیس سو بیالیس اپشن سی ہے انیس سو تیس اور اپشن نمبر ڈی ہے انیس سو سنتالیس تو آپ کو بتانا ہے بھارت چھوڑو اندولن کا نعرہ کب دیا گیا اس میں جو صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بھی انیس سو بیالس میں دیا گیا تھا ہلو بڑھتے ہیں کوشن نمبر نائن کی طرح کوشن نمبر نائن میں لکھا ہوا جائے ہند کا نعرہ کس نے دیا آپ کے آپشن ہیں آپشن اے سباس شنڈر بوس آپشن بی ہے مہتمہ گاندھی آپشن سی ہے جواہر لال نہرو اور آپشن نمبر ڈی ہے بھگت سین آپ کو بتایا جائے ہند کا نعرہ کس نے دیا اس میں جو صحیح جواب ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن نمبر اے سباس شنڈر بوس جی نے چہہند کا نعرہ دیا ہلو بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹین کی طرح کوشن نمبر ٹین میں لکھا ہے سوراج میرا جنم صد ادھکار ہے سوراج میرا جنم صد ادھکار ہے یا نعرہ کس نے دیا آپ کے آپشن ہے آپشن اے ہے مہتمہ گاندھی آپشن بی ہے بالگنگا دھر تلک آپشن سی ہے جواہر لال نہرو اور آپشن نمبر ڈی ہے بھگت سین تو سوراج میرا جنم صد ادھکار ہے یا نعرہ کس نے دیا یا نعرہ کس نے دیا اس کو جو آپشن صحیح ہوگا وہ ہو جائے گا بالگنگا دھر تلک جی کے دورہ یا نعرہ دیا گیا تھا اب ہم لوگ بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹین کی طرح ست انتتہ ہمارا جنم صد ادھکار ہے یہ اوپر تھا سوراج میرا جنم صد ادھکار تھا وہ بالگنگا دھر تلک کے دورہ دیا گیا تھا یا دوسرا کوشن ہے سوچنٹتہ ہمارا جنم صد ادکار یا نعرہ کس نے دیا اس کا آپشن ہے آپشن اے ہے بالگنگادر تلک آپشن بی ہے مہتمہ گاندھی آپشن سی ہے بھگت سنگھ اور آپشن ڈی ہے جواہر لال نہروت آپ کو تانا ہے سوچنٹہ ہمارا جنم صد ادکار یا کس نے دیا تھا اس میں جو صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر اے بالگنگادر تلک جو کی دورہ دیا گیا ہم لو بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹویل کی طرف کوشن نمبر ٹویل میں لکھا ہوا ہے انگریجو بھارت چھوڑوں کا نعرہ کس نے دیا انگریجو بھارت چھوڑوں کا نعرہ کس نے دیا اس میں دیکھتے ہیں اس میں آپشن اے ہے مہتمہ گاندھی آپشن بی ہے سواشن ربوس آپشن سی ہے بھگت سنگھ آپشن ڈی ہے بالگنگادر تلک انگریجو بھارت چھوڑوں کا نعرہ کس نے دیا اس میں جو صحیح جواب ہو جائے گا option number A مہتمہ گاندی جی کے دورہ دیا گیا تھا اور لو بڑھتے ہیں question number 13 میں question 13 میں لکھا ہوا ہے درسن پویتر درستری ست کا نعرہ کس نے دیا درسن پویتر درستری ست کا نعرہ کس نے دیا اس میں option دیکھتے ہیں option A ہے مہتمہ گاندی option B ہے بھاگت سنگ option C ہے جواہر لال نحرو option number D ہے سردار پٹیت درسن پویتر کا نعرہ کس نے دیا ہے یہ جو صحیح جواب ہو جائے گا option number A مہتمہ گاندی جی کے دورہ دیا گیا ہم لو بڑھتے ہیں question number 14 کی طرح question number 14 میں لکھا اجائے بھارت کا نعرہ کس نے دیا اجائے بھارت کا نعرہ کس نے دیا اس میں option دیکھتے ہیں option A ہے صباح چندر بوس option B ہے زواہلہ لہرو option C ہے سردار پٹیل اور option D ہے بھاگت سنگ اجائے بھارت کا نعرہ کس نے دیا اس میں جو صحیح جواب ہو جائے گا option number A صباح چندر بوس جی کے دورہ دیا گیا اور لو بڑھتے ہیں question number 15 کوشن number 15 میں لکھا ہوا ہے بھارت ماتا کی جی کس نے کہا بھارت ماتا کی جی کس نے کہا اس میں option دیکھتے ہیں option A ہے بھاگت سنگ option B ہے بالگنگا دھر تلک option C ہے مہتمہ گاندھی اور option number D ہے صباح چندر بوس آپ کو بتانا بھارت ماتا کی جی کا نعرہ کس نے دیا سب سے important یہ جو نعرہ دیا تھا یہ option number B بالگنگا دھر تلک جی کے دورہ دیا گیا اب لو بڑھتے ہیں question number 16 کی طرح question 16 میں لکھا ہے درد کا دریہ ہے ساحل دور ہے درد کا دریہ ہے ساحل دور ہے کا نعرہ کس نے دیا اس میں option ہے option A ہے مہتمہ گاندھی option B ہے بھاگت سنگ option C ہے جوہ حلال نحرو اور option D ہے سردار پٹے آپ کو بتانا درد کا دریہ ساحل دور ہے یہ میں صحیح جواب ہو جائے گا option number B بھاگت سنگ کے دورہ دیا گیا ہے اور لو بڑھتے ہیں question number 17 کی طرح question number 17 لکھا ہے جے جوان جے کسان جے وگیان جے جوان جے کسان جے وگیان کسان کا نعرہ کس نے دیا اس میں option دیکھتے ہیں option A ہے اندرہ گاندھی option B ہے اٹل بہاری باشپی option C ہے لال بہادر شاستری اور option D ہے راجیو گاندھی تو آپ کو بتانا کیا ہے نعرہ کس نے دیا اس میں جو صحیح جواب ہو جائے گا option number B اٹل بہاری باشپی جی کے دورہ دیا گیا ہم لوگ بڑھتے ہیں question number 18 کی طرح question number 18 لکھا ہے پوڑ سوراج کا نعرہ کس نے دیا پوڑ سوراج کا نعرہ کس نے دیا اس میں option دیکھتے ہیں option A ہے جوان لال نہرو option B ہے سواشن رپوس option C ہے مہاتمہ گاندھی option D ہے بھگت سین تو پوڑ سوراج کا نعرہ کس نے دیا صحیح جواب ہو جائے گا option number A جوان لال نہرو جی کے دورہ دیا گیا ہم لوگ بڑھتے ہیں question number 19 question number 19 میں لکھا ہے دھرتی آبا کس نیتا کا اپنام تھا دھرتی آبا کس نیتا کا اپنام تھا اس میں option دیکھتے ہیں option A ہے برسا منڈا option B ہے بھگت سین option C ہے جوان لال نہرو اور option D ہے option C ہے جوان لال نہرو option D ہے مہاتمہ گاندھی تو دھرتی آبا کس نیتا کا اپنام تھا اس میں صحیح جواب ہو جائے گا option number A برسا منڈا کا دھرتی آبا نام تھا اپنام تھا اب ہم لوگ چلتے ہیں last question question number 20 question 20 لکھا ہے سوا دیشی آندولن کا نعرہ کس نے دیا سوا دیشی آندولن کا نعرہ کس نے دیا اس میں option ہے option A ہے بال گنگا در تلک option B ہے لالا لاش فتر رائے option C ہے وپنچندر پال اور option D ہے مہاتمہ گاندھی سوا دیشی آندولن کا نعرہ کس نے دیا اس میں جو صحیح جواب ہو جائے گا option number A بال گنگا در تلک جی کے دورہ سوا دیشی آندولن کا نعرہ دیا گیا تھا تو اسے کے ساتھ یہ 20 important question جو slogan سے یعنی کی نعرے سے related تھا اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر کسی question میں آپ کو doubt ہے تو ہمیں comment کر کے پوچھیں ملتے ہیں next ویڈیو میں